موسیقی پنڈی جواہ اللہ نیروں نے گوبن بلہ پنت اتر پردیس کی مکہ منتری کو آدھے دیا رام لالہ کی مورتی کل ہڑ جانی چاہیے میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس سمیں اسی گورک شپیٹ کے پوچھ مہن دیب جانا دی مہاراج نے پنڈی جواہ اللہ نیروں کو چیلنج دیا تھا یہ تمہاری فورس میں تمہاری پولیس میں طاقت ہو تو رام لالہ کی مورتی کو ہٹا کر دیکھو اور لگ بھگ ایک لاکھ گورک پور کے لوگوں کو لے جا کر رام جن بھومی کو چار اور سے گھیل لیا تھا کسی سرکار کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ رام لالہ کو رام جن بھومی سے ہٹا دے آج میں یاد دلانا چاہتا ہوں جب سن چوراسی میں رام جانکیرت نکلا اور پہلی بیٹھا دھگم مرکھانا میں پوچھ مہنت پرمہنسر رام چندردہ جی مہاراج کے دکھتا میں ہوئی تاب اس سمیں پوچھ مہنت عویدنا جی مہاراج گورک شپور سے گئے تھے ایوڈیا کے کئی سنت کچھ ہیں اور کچھ چلے گئے سب لوگوں کے بیچ میں سوک سنگھل جی نے کہا تھا یہ رام جن بھومی کا اندولن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ رام جن بھومی پر بھب مندر بنانے کے لئے کوئی ایوڈیا کا ایک مہنت کھڑا ہو جس کو میں رام جن بھومی مکتی ایک جی سمیتی کا دھیکش بنانا چاہتا ہوں سب سے پوچھا گیا کوئی تیار نہیں ہوا کانگریس کی سرکار تھی سامنے کہا میرا مندر کرک ہو جائے گا میں جیل چلا جاؤں گا جو رام جن بھومی مکتی ایک جی سمیتی کا جھیکش بننے کے لئے جو دھیا کا کوئی مہنت تیار نہیں ہوا اس میں پوچھ مہنت عبیدنا جی مہاراج نے کھڑے ہو کر کہا سوک جی جب کوئی تیار نہیں ہے تو گورک شپیڈ کا یہاں مہنت عبیدنا تیار ہے رام جن بھومی پر بھب رام للا مندر نرمان کرنے کے لئے اور ان کے نیترت میں رام جن بھومی کی لڑائی لڑی گئی اس لڑائی میں لگ بھگ پچیس بار میں بھی جیل گیا تھا ہمارے ایوڈھا کے سنت ایوڈھا کے مہنت بھی جیل گئے اور لاکھوں رام بھکت پورے دیش کے جیلوں میں ٹھوس دیئے گئے تھے یاد دلانا چاہتا ہوں مولان سنگھ یادوں نے کہا تھا پرندے بھی پر نہیں مار سکتے لیکن اس سمیں سری حنمان جی مہارا سویم بس چلا کر رام جن بھومی پر جا کر رام للا کے مندر پر یہ دھج کیسریہ دھج لہارا دیا تھا سب سکتے ہیں اور یاد دلانا چاہتا ہوں دو ہزار سات میں ایک بیٹھک ہوئی تھی ایوڈیا ہندو دھام میں پوچھ مہن تبیدنا جی مہارات کے ادھکستہ میں سوامی بام دیو جی تھے پوچھ پرامان جی تھے پوچھ نتگو بالداد جی تھے سوامی ستیمیتران اندھ گری جی تھے سوامی پرما نن جی تھے اور اس میں سبھی سنت لوگوں ہاں آئے ہوئے تھے ہندو دھام میں بیٹھک تھی اس میں یوگی آدیتنات گورکشپور کے سانسد بن چکے تھے اسوک سنگھل جی نے کھڑے ہو کر کہا مہن جی میں کچھ زیادے نہیں بولنا چاہتا میں کوئی بھوش بکتہ نہیں ہوں لیکن میں آج ایک بات بتا رہا ہوں کہ جس دن یوگی آدیتنات اتر پردیش چے مکھ منتری بنیں گے تب ہی رام جن بھومی کا مندر بننا پرارم ہوگا یہ اسوک سنگھل کی بات اسوک سنگھل کی بات اس دن چریتار تھوئی جب 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کا آدیش ہوا جہاں رام للا بیراج مان ہے وہی رام کی جن بھومی مننی چاہیے اور بھارت سرکار ایک نیا ٹرسٹ بنا کر مندر کا نرمان پرارم کرے آج میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2020 پانچ اگست کو جب بھارت کے ماننی پردھان منتری نرین موڈی جی اور اتر پردیس کے اسے سوی مکھ منتری ہوگی آدیت ناج جی رام للا کے دربار میں پہنچے اس میں سبھی سند لوگ بھی راج مان تھے اور جب بھوم پو جن سلا نیاس ہوا جب بھوم پو جن سلا نیاس ہوا اس سمیں ہمارے پاس میں کچھ سند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ بدانتی جی رام للا کا مندر تو بننا شروع ہو جائے گا لیکن بھی سندو پرشن نے کہا تھا کاشی بھی سناتھ اور بھگوان کرن کا مندر بھی بننا چاہیے امنی کا چنتہ مت کیجئے وہ سمیں بھی آنے والا ہے وہ سمیں جلدی آئے گا جب یوگی آدیت ناج کے مکھ منتری رہتے ہوئے کاشی بھی سناتھ مندر بھی پرانم ہو جائے گا اور ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا تو گیارہ ستمبر کو ویرنسی کی کورٹ نے نرد دے دیا کہ جہاں پر بھگوان سنکر بھی راجمان تھے وہاں پر اورنگ جیب نے مندر کو توڑ کر مسجد بنایا تھا اس روہی بھگوان سنکر کی بھومی ہے اور یاد دلانا چاہتا ہوں جیسے یوگی آدیت ناج کے مکھ منتری رہتے ہوئے رام جن بھومی پر بھی پوvlام پوزن شلانیہ سوہ مندر بننا پرارم ہو گیا ویسے ہی یوگی آدیت ناج کے رہنے پر کاشی بھشتر ناج کا مندر بھی بننا پرارم ہو جائے گا اور یاد دلانا چاہتا ہوں ایک دن ایسا اوسر آئے گا کہ مطورہ کی کرن جن بھومی پر بھی یوگی آدیت ناج کے مکھ منتری رہتے ہوئے مندر بننا پرارم ہو جائے آج میں نویدن کرنا چاہتا ہوں بھارتی سنسکرتی کی سرکشہ کے لیے بھارتی ادھیاتم جگہت اور سنسکرتی سرکشہ کے لیے بھگوان گورک ناثنی یوگی آدیت ناث کو اس مٹ پر بھیجا ہے اور یاد دلانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے سن چوراسی میں رام جان کی رت پرارم کیا تھا تاب لوگوں نے کہا تھا میں بتانا چاہوں گا اور کہا تھا عبدانتی جی اتنے دھرم کے دھرمہ چاریوں کو ایک منچ پر کون بیٹھا سکتا ہے ہم نے کہا کون بیٹھا سکتا ہے کہاں جیسے میڈھک کو تلاجو میں تولا نہیں جا سکتا ویسے کئی سمبردائیوں کے سنتوں کو جگہدگرووں کو ایک منچ پر بیٹھایا نہیں جا سکتا لیکن میں آج نبیدن کرنا چاہتا ہوں رام جان کی رت چلنے کے بعد دیش کے سبھی سنکرہ چاہ رہے ہیں دیش کے سبھی رامان اوجا چاہ رہے ہیں دیش کے سبھی رامان اندہ چاہ رہے ہیں دیش کے سبھی بلہا چاہ رہے ہیں دیش کے سبھی نمبر کا چاہ رہے ہیں دیش کے سبھی جگہدگرو ایک منچ پر بیٹھ کر نرنے لیے اور وہ دلی کا منچ تھا اس دلی کے منچ پر راملیلہ میدان پر بیٹھ کر نرنے لیا تھا سجنوں اور آج وہاں نرنے دکھائی دے رہا ہے یوگی آدیت نات کے نرتت میں دو مندر بننا پرارم ہو گیا اور تیسرا مندر بھی شروع ہونے والا ہے پوچھ مہن تبدنا جی مہاراج سن ستر میں جب پہلی بار میں آیا تھا تب یہ مندر نہیں تھا چھوٹا سا مندر تھا پوچھ مہن تبدنا جی مہاراج وہیں پر کھڑے تھے پوچھ افیرامدہ جی مہاراج کے ساتھ گردیو کے ساتھ آیا تھا پتھر پڑے ہوئے تھے مندر کا نرمان چالو تھا اور اس کے بعد گورک شپیٹھ کتنا بستار لیا پورے گورک پور میں کئی بیدیالے مہا بیدیالے انڈرکالے ڈگری کاریش یہ پوچھ مہن تبدنا جی کے دین ہے اور میں اپنے جیون کی گھٹا بتاؤں سنچان نہیں یوگی داجت ناج جی یہاں کے پیٹھ کے مہن تبدن چکے تھے ڈاکٹر مولی منہ اور جوسی جی تین دن کا برمات تھا گورک پور میں سنیوک سے میں بھی اسی بیچ میں آ گیا مہن تبدنا جی مہاراج نے ڈاکٹر مولی منہ اور جوسی سے کہا جوسی جی کان کھڑ کر سن لو اس بار چناؤں میں تب لڑوں گا جب بیدانتی کو ٹکٹ ملے گا تب یہ پوچھ مہن تبدنا جی مہاراج نے ڈاکٹر مولی منہ اور جوسی جی سے کہا تھا اور ڈاکٹر مولی منہ اور جوسی نے کہا بلکل آپ کی بات ستے ہوگی اور اس کے بعد پہلی بار مجھے سنچاننے میں ٹکٹ ملا مچھلی شہر سے اور میں اس لوگ سبح چناؤں میں جیتا آج نبیدن کرنا چاہتا ہوں اب اس دیش کے اندر جنہوں نے دھرم اور سنسکریتی کو سماپت کرنے کا کچک رچا تھا اب وہ سماپت ہو چکا ہے ابھی تو تین سو کے پار پہنچا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح میں بھارتی جنتہ پارٹی چار سو کے پار کرے گی اور تاب جب چار سو کے پار ہو جائے گی تاب جس دن رام جن بھومی پر یہ کسریہ دھج لہارہ جائے گا اسی دن بھارت کے سمدھان میں بھی ہندو رات گھوشت ہو جائے گا جس کی کلپنا مہانت دگوجہ ناج جی نے اور مہانت بیدنا جی نے کیا تھا جس کی کلپنا ڈاکٹر ہیٹ گے بار نے کیا تھا جس کی کلپنا گرو گول برکر جی نے کیا تھا جس کی کلپنا سوک سنگھل جی نے کیا تھا جس کی کلپنا جگہ درو سنکرہ چار پوز سوامی سانتہ ننسرس دینے نے کیا تھا وہ کلپنا بھی دوہزار چوبیس کے بعد بھارت کو ساکار روپ میں دکھائی دے گی اس لئے آج اس اپلکش پر پوزی مہان دیوجہ ناج جی مہاراج پوزی مہانت عویدنا جی مہاراج کے سری چرنوں میں سردھانجلے ارپیت کرتا ہوا بانی بیرام دیتا ہوں بہت بہت دھنیواز جائے سری رام جائے سری رام موسیقی موسیقی موسیقی